درگا پوجہ چل رہی ہے ہر طرف جو ہے سناتنی جو ہے اس تہوار کو منا رہے ہیں اور بنگلہ دیش کے اندر ہندو کے اوپر بھی اٹیکس شروع ہو گیا ہے مودی صاحب کو بار بار پرووک کرنا انڈیا کو پرووک کرنا پہلے ہی ان کا بیڑا غرق ہو چکے کیونکہ جب سے انہوں نے انٹی انڈیا نارے لگایا ہے تب سے ان کی اکانومی کریش ہو چکے اچھا اب اس کے اوپر انہوں نے ایک تو اس سٹیٹمنٹ سے یہ پتا چلتا ہے کہ محمد یونس صاحب کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ انڈیا کی مدد کے بغیر بنگلہ دیش کی اکانومی کا چلنا اتنا آسان نہیں ہوگا یہ تو الیکٹری سٹی کا تو معاملہ ہے ہی ہے کیونکہ انڈیا کی بڑی کمپنیز جو ہیں وہ بنگلہ دیش کو بجلی فراہم کرتی ہیں جی ہے کانفرنسیز ہوتی ہیں سب کچھ ہوتا ہے ٹھیک ہے لوگ آتے ہیں لوگ جاتے ہیں سارا کچھ کرتے ہیں کبھی کٹھی سارے کٹھے ہو گئے کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہے سب ملکے کام کر رہے ہیں فر دا کنٹری ہر بندہ ملک کے لیے لگا ہو ہے بھئی جو ہے یوزو بوزو گوجو جو بھی اس کا نام ہے وہ آیا ہے بھارت میں بھیک مانگنے کے لیے بھیک اس لئے بول رہا ہوں کیونکہ پہلے بڑے ہی اڑک رہا تھا کہ بھئی گو آؤٹ انڈیا ہمیں انڈیا کی ضرورت نہیں ہے آج بھیک مانگ رہا ہے ہمارے پاس پنگلہ دیش نے ان کے کافی پیسے ہمیشہ ہی دینے ہوتے ہیں اٹکے رہتے ہیں جیسے کہ پاکستان کے والے سے بھی کہا جاتا ہے کہ جو میڈیسنز وہاں پر جاتی ہیں انڈیا سے اس کی کافی پیمنٹس جو ہیں وہ کافی باد باد یعنی کافی دیر سے بھی ہوتی رہتی ہیں بنگلہ دیش کو بہت بڑا نقصان ہو گئے اس کی وجہ سے انڈیا ایک آج کل ملک آنے والے زمانے میں ایک سوپر پاور ہے ان کے پاس جو ملک میزائلز وغیرہ ہے سب جو فورسز ہے وہ بنگلہ دیش کے مقاملے اور موڈی جی نے بھی ویدی ارد شاستر کو یوز کرتے ہوئے جو موڈی ڈپرومیسی ہے وہ یوز کیا ہے اور اس کو تھوڑی سی اوقات دکھا بھی دی جناٹیڈ سٹیٹس آف ہماریکہ جو ابھی تک ہندو بنوٹیس پہ جو اٹیک ہو رہے ہیں بنگلیش اس کو اگنور کر رہا تھا فانیلی کئی مہینوں کے بعد یو ایسے کو بھی بولنا پڑا نمسکار دوستو جہین بنگلہ دیش میں جو ہندو کومیونٹی ہے اس پہ لگاتار حملے ہوتے جا رہے ہیں ابھی ریپورٹ نکل کر آئی ہے درگا پوجہ سے پہلے کئی ہندو پر اٹیک ہوا ہے کئی ہندو فیملی کے گھروں کو آگ لگا دیا گیا ہے اس کے ساتھ سدیو پرانا ایک کالی ٹیمپل ہے یہاں پر پی اے موڈی نے خود دو جار اکیس میں ایک مکوٹ گفت کیا تھا یہ بھی چوری ہو چکا ہے ایک طرف بنگلہ دیش میں ہندو پر اٹیک ہو رہا ہے وہی دوسری طرف محمد یونیس بنگلہ دیش کی اکنومی کو بچانی کے لیے بھارت سے اچھے سمن کرنے کی بھیگ مانگ رہے ہیں لیکن اب بھارت نے بنگلہ دیش کو اس کی اوقات دکھانا شروع کر دیا ہے بھارت کے وجہ سے چل رہے ہیں بنگلہ دیش کی اکنومی میں جوڑا لات پڑی ہے لگتار بنگلہ دیش کی بڑی بڑی کمپنیاں بند ہو رہی ہیں وہ بھی ایسے سمیں پہ ہو رہا ہے جب بنگلہ دیش میں بھارت نے ابھی تک کوئی ایکشن نہیں لیا ہے بھارت چاہے تو رات و رات بنگلہ دیش کی پوری بجلی بند کر دے کیونکہ ابھی تک بنگلہ دیش نے بکایا جو پیسہ تھا اس کو ابھی تک نہیں لٹایا ہے بھارت نے بنگلہ دیش کو چھتاونی دی ہے کہ کالی ماتا کو جو مکر چرانے والا ہے اس کو ترند گفتار کیا جائے اور اسے سجا دے بھارت کے دباؤ کے بعد اب امریکہ نے بھی اپنی چپی توڑ دی ہے اور بنگلہ دیش کو بولا ہے کہ بنگلہ دیش میں ہندو پر جھو رہے ہیں دوسرا پوجہ چل رہی ہے ہر طرف سناتنی اس تہوار کو منا رہے ہیں اور بنگلہ دیش کے اندر ہندو کے اوپر بھی اٹیکس شروع ہو گیا ہے ساتھ ساتھ انہوں نے کالی ٹیمپل کے اندر سے جو کالی ماتا کا جو کراؤن ہے جو کہ موڈی صاحب نے وہ مکھٹ گفت کیا تھا وہ بھی چرا لیا موڈی صاحب کو بار بار پرووک کرنا انڈیا کو پرووک کرنا پہلے ہی ان کا بیڑا غرق ہو چکے کیونکہ جب سے انہوں نے انٹی انڈیا نعرے لگائے ہیں تب سے ان کی اکانومی کریش ہو چکے یہاں دیش کو اب انڈیا کے کہہر سے کوئی نہیں بچا سکتا بنگلہ دیش جس طرح سے ہندو کو ٹارگٹ کر رہے ہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انڈیا اور موڈی کی گورنمنٹ بہت جلد ان کے اوپر کچھ ایکشن لینے جا رہے ہیں اگر وہ بنگلہ دیش کے لئے ابھی وہ ترقی کر رہا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے بنگلہ دیش ترقی کر رہا ہے لیکن ادھر اس لیول تک پہنچنے تک انڈیا کے لیول تک پہنچنے میں اس میں بہت ٹائم ہے سر انڈیا کہہ رہا ہے بنگلہ دیش کو پالنے والے ہمیں آج آئی اپنے باپ کو آنکے دکھا رہا ہے آج اگر بورٹر بند کر دیا تو رونے دھونے شروع ہو جائیں گے بنگلہ دیش کو بہت بڑا نقصان ہو گئے اس کی وجہ سے انڈیا ایک آج کل مطلب آنے والے زمانے میں ایک سوپر پاور ہے ان کے پاس جو مطلب میزائلز وغیرہ سب جو فورسز ہے وہ بنگلہ دیش کے مقاملے بہت زیادہ ہے تو ایک کمکلی کا کام کر رہے ہیں بنگلہ دیش ان سے مطلب پیکر لے کے اور اس کی وجہ سے اس کے جو ایکانومی پہ بہت بڑا دباؤ آئے گا اور پڑھ رہے سر پڑھ رہے ہاں پڑھ رہے لازمی بات ہے جو ابھی جو مطلب فور اگزمپل ہم انڈیا کی بات کر لیں تو انڈیا کی انکانومی بہت سٹرونگ ہے یہ جس طرح ایودیا مندر کی افتتا کیا تھا نرندر مودی نے اسی طرح دوہزار اکیس میں انہوں نے ایک سپیشل ریکویسٹ پہ حسینہ واجد کی انہوں نے وہاں پہ وزٹ کیا اور کالی ٹیمپل جو ہے اس پہ ان کی وہ جو مکھٹ جو ہے وہ چڑھایا اب بظایر یہ تھا انہیں یہ لگتا تھا کہ بنگلہ دیش کی عوام جو ہے جو ہندو یا ہندو مسلم کا کمبنیشن جتنا بھی ہے ان کے درمیان اور پاکستان ان کے بنگلہ دیش کے درمیان اور انڈیا کے درمیان ایک اچھے مراسم جو ہیں وہ ڈیویلپ ہوں گے اور ہوئے بھی سر ہوئے بھی اب ہوئے کیا کہ اس پوائنٹ آف یو پہ بنگلہ دیشن ہندوزم نے یہ لیا انڈیا والوں نے کہ وہاں پہ بھئی جو ہندو ہیں ان کو بڑی مذہبی آزادی ہے ٹھیک ہو گیا ہر قسم کی تو ایک ان کے درمیان فرینڈلی ریلیشن آپ دیکھیں نیشنل لسٹ میں کیا کسی دوسرے ممالک میں اگر مسلمانوں کے ساتھ اچھا برطاؤ کیا جا گیا تو ہمیں خوشی ہوگی ہماری ہماری فیلنگ جو ہم وہ ڈیویلپ ہوں گی اسی طرح انڈیا اور انڈیا بہت بڑی ایکانومی ہے آپ سیونٹی ون سے لے کے اگر یہ کہیں کہ فاؤنڈنگ فادر میں بنگلہ دیش میں انڈیا کا ہی آتا مکتی بانی کو جو سپورٹ کیا تھا شیخ مجیبو رحمان کو جو سپورٹ کیا گیا تھا نو ڈاؤٹ کہ اس وقت کے جو کونٹروورسی تھی کہ پاکستان کی طرف سے بھی مظالم تو بڑے ڈھائے گئے تھے ان کے منتخب نمائندے کو حکومت نہ دینا یہ سارے معاملاتیں کسی حد تک اگر ہم لوگ اس کے انڈیپینڈنٹ اس کا امتجیہ کریں تو انڈیا نے بہت سپورٹ کیا انڈیا نے ان کو سپورٹ کیا اب یہ ہوا کیا ہے کہ جب سے انقلاب کو آگیا اب یہ نفرت کیا ہے یہ نفرت کیا ہے انڈیا کو لے کے وہ انڈیا جنہوں نے ان بنگلہ دیشیوں کو پالا ہے ان کو ایکسپورٹر بنایا ہے ان کو دنیا کے اندر ایک کہتے ہیں جو دو ٹکا تین ٹکا ان کی کرنسی گالی تھی اس کو عزت دلائی آج یہ اسی انڈیا کے ہندووں کو جو ہے پریشان کر رہے ہیں جو ہے ان پر اٹیک کر رہے ہیں انڈیا کے خلاف نارے بازی لگا رہے ہیں یہ دماغ ان کا اپنی جگہ پہ ہے کہ ہلا ہوا ہے دیکھیں انڈیا نے ایکانومی سے ہم کہتے تھے کہ یہ فلاں بندہ ٹکے کا نہیں ہے لیکن ٹکا جو ہے وہ اگر پاکستان کے ساتھ کمپیر کریں یا انڈیا کے ساتھ کمپیر کریں پاکستان میں ٹکے کی قیمت جو ہے وہ تیس روپے تک پہنچ گئی تھی شیخ حسینہ کے دور میں تو مطلب ایک ہمارے سے بھی زیادہ ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ بڑا مضبوط ملک ہے تو ہمارے سے بھی زیادہ چلا گیا تھا تو اس میں میکسیمم کونٹریبیوشن انڈیا ہی کی تھی اب ہوا کیا ہے وہاں پہ کہ یہ ریولیوشن تو آ گیا ریولیوشن کے بعد کوئی پلان ہی نہیں تھا کوئی ایکانومی کو سٹیبل کرنے کا لو این ار اوڈر سیچویشن کو منٹین کرنے کا اب یہ دیکھیں کہ وہاں پہ جو الیکٹری سٹی میں سب سے بڑے انویسٹر ہے وہ انڈیا ہے بلکل جو ٹیکسٹائل میں سب سے اڈانی صاحب جو ہیں آپ نے بتا دیا جو الیکٹری سٹی اس کے علاوہ جو ٹیکسٹائل میں انویسٹر ہیں وہ بھی میکسیمم جو ہے اب یہ کہہ لیں کہ بنگلہ دیش میں سیونٹی فائیف تو ایٹی پرسنٹ جو ہیں وہ انویسٹر ٹیکسٹائل میں بھی انڈیا کے ہیں کیونکہ اس سے پہلے جو بیس دو دہائیاں تھی ان کے درمیان کوئی ریلیشن بہت اچھا ریلیشن تھا مطلب آپ یہ کہہ لیں کہ بورڈر تو تھا ہی کوئی نا بورڈر فری انڈیا اور بنگلہ دیش شیخ حسینہ اور موڈی کے درمیان میں بنگلہ دیش جو ہے وہ ان کی پارٹنرشپ تھی بورڈر فری کنٹریز تھی دونوں آپ لوگ آسان لفظوں میں یہ کہہ لیں محمد یونس کا یہ کہنا ہے کہ جو ریجیم چینج ہوا جو بانگلہ دیش کے اندر ایک بڑا چینج آیا ہے ڈسپائیٹ دار چینج بانگلہ دیش اینڈیا ریلیشنز انڈیا ٹائز بانگلہ دیش ٹائز ویڈ انڈیا شوڈ بی ویری سٹرونگ اور دونوں کنٹریز کو بہت کلوز ریلیشنز رکھنے چاہیے ایک دوسری کے ساتھ اچھا اب اس کے اوپر انہوں نے ایک تو اس سٹیٹمنٹ سے یہ پتا چلتا ہے کہ محمد یونس آپ کو یہ سمجھ آگئی ہے کہ انڈیا کی مدد کے بغیر بانگلہ دیش کی اکانومی کا چلنا اتنا آسان نہیں ہوگا آپ دیکھیں اس سے کچھ دن پہلے ایک ہمارے سامنے کانٹریکٹ یا اگریمنٹ آیا جس میں تھری کنٹریز جو کہ بانگلہ دیش نیپال اور انڈیا ہیں انہوں نے بیجلی کے حوالے سے کانٹریکٹ کیا اچھا یہ تو الیکٹریسٹی کا تو ماملہ ہے ہی ہے کیونکہ انڈیا کی بڑی کمپنیز جو ہیں وہ بنگلہ دیش کو بجلی فراہم کرتی ہیں بنگلہ دیش نے ان کے کافی پیسے ہمیشہ ہی دینے ہوتے ہیں اٹکے رہتے ہیں جیسے کہ پاکستان کے والے سے بھی کہا جاتا ہے کہ جو میڈیسنز وہاں پر جاتی ہیں انڈیا سے اس کی کافی پیمنٹس جو ہیں وہ کافی باد باد یعنی کافی دیر سے بھی ہوتی رہتی ہیں تو ویسے بھی انڈیا کو تو کیونکہ دنیا کی فارمیسی کہا جاتا ہے تو وہ میڈیسنز تو نہیں رکھ سکتی وہ جاتی رہتی ہیں وہاں پر اور انڈیا بھی جو ایسے ہمینیٹیرین بیسیز پر کوئی کام ہوتا ہے اس کو جو ہے وہ نہیں نہ نہیں کرتا چاہے وہ جو بھی کنٹری ہو اینیمی کنٹری ہو تب بھی اور پھر ساتھی بنگلہ دیش یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ کوئی بھی کنٹری ہو اب دیکھیں نا ابھی ابھی کے بھی دیکھ لیں سری لنکا سے لے کر اور لاوس تک جہاں جہاں ڈاکٹر ڈیش شنکر یا مودی صاحب گئے ہیں وہاں پر وہ کچھ نہ کچھ دے کر آئیں بڑی بڑی رقمیں ملینز آف ڈالرز دے رہے ہیں ان کنٹریز کو نیبرنگ فرسٹ کے نام پر بھی نیبرنگ فرسٹ کی جو ان کی پالیسی ہے ایکٹ ایسٹ پالیسی ہے اور جتنی بھی پالیسیز ہو اس میں وہ نیبرز کو دیتے ہیں اب انگلہ دیش یہ جانتا ہے کہ دیکھیں آئیم ایف سے پیسہ لینا اور بات ہے آئیم ایف کے پلان میں جانا اور بات ہے